الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابداعالفلاک والاردین الصلاة والسلام علی خلطان الانبیاء والمرسلین وعلا آلی طیبین الطاہرین واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نِسَاقًا نَّبِيِّنَ لَمَا آتِيتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُقْبِدًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ بَعْلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا بُلَنْدَ وَدْنُسَا قَرْلِيهِ صَلَاةُ وَسَلَاقُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ جِنْ جُنُدْ رُدْبَا قَدَ جُنْ جُنْ کے بڑے صَلَاةُ وَسَلَاقُ عَلِيْكَ يَا محبت نلپڑو حضور دا غلام اچھا بڑے صَلَاةُ وَسَلَاقُ عَلِيْكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا اِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خوشبور ہے دو عالم میں تیری اے گل چیتا خوشبور ہے دو عالم میں تیری اے گل چیتا قسموں سے بیان ہوں چیتاں تیرے اے گل چیتاں اس کوب بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے دل پہ بدا ماند ریدہ آیا ہوں تیرے دل پہ بدا ماند ریدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ بدا ماند ریدہ اللہ رب العزتی حمد و سنات برود و سلام بارگاہ سیدی الانبیاء محبوب کی بریاء شافعی لوز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بتحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات مسترِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے نقیبِ معفل صلی اللہ علیہ وسلم محمدِ انتہائی واجبِ القطر محسوس محترم سامعینِ گراؤ اجدائِ باقیزہ پروگرام نسیل صلی اللہ علیہ وسلم محفلے ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکات وزیدے جیست احتمام اشاقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے مینوں اور آپ احبابوں میں لے بیٹھ کے آقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتا اور حضور علیہ وسلم نے ذکر سنو دا موقع نصیب فرمایا میں انتہائی شکر گزاراں عزیزم بھائی محمد نعیم صاحب جنہانی وساطت اور امان فدنال آب احباب دے خوبصورت چہرینی زیارتوازی حاضر رہاں اللہ رب العزتی بارگوچہ دعائے سالے سارے آدمی بیٹھنا اپنی بارگوچہ قبول محضور فرمائے میرے اصدید ازید تشریف فرمانے انتہائی محبتانی حامل دیرینہ محبت فرمانے والے برادرم محترم بھائی میا محمود الحسن صاحب تمام میرے اقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلام تشریف لکے آنے والو اللہ تعالی قدم قدم تے نیکی انتے زخیری عطا فرمائے میرا سید دے حوالہ دےنا قرآن مجید فرقہ نحمی تھی ایک قائم کا تصادہ کچھ حصہ دلوت کرنے تشریف حاصل کی تا ہر چیز دے بننے تو پہلا اللہ نے فرمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمائے ساری کائناتی اروانوں اکٹھا کر کے اعلان فرما دے کہ تمام کائناتی اروان اللہ دی بار کے بھی جہاز ہو جاؤں نبیین بھی آگئے صدیقین شہداء صالحین اپنے بگانے منن والے انکار کرنے والے نیک بد سارے آگئے خالق نہیں کوئی ہی سوال فرمائے اللہ ستو بیرم بھی کم کیا میں تو اڑا رب نہیں قالو بلا سارے بول کے کہنے لگے کیا ہوں نہیں یا اللہ تو ہی ساڑھا رب ہیں تو ہی ساڑھا معبود ہیں تو ہی ساڑھا الہ ہیں فرمائے جاؤں ایک ہی سوال کی طرح کو جواب ملے تھے فرمائے جاؤں چھوٹیں گے فرمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے پہلے ساری کائناتی اروانوں اکٹھا کرتے ہیں صرف نبیین دی اروانوں دعوت دے دے کہ اللہ دی بار کا وچہ حاضر ہو جاؤں فرمائے پہلے اپنی توحید جلسہ کی طرح سے ہن عظمت مستفادت ملا دے مستفادت جلسہ کر رہے بھی محبوب تھی اگل نہ کرنا ایک ہوئی تے ملا دے فرمائے دی اروان اللہ دی بار گئے جتو حاضر ہوئے دے فرمائے دی اروانوں کو اللہ دی کبادہ لیا اپنے محبوب تھی عظمت دا او دا نقشہ اللہ دی قرآن نے پیش کی تا قرآن تھی روت کرنا بھئے وقت کافی ہوگئے اللہ والے دی جاگت تاج دارے کھڑی رومی کشمیر حضرت نیہ محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا رات پوی تھی بے دردان نین پیاری آوے پر درد مندان یاد سجد دی سوتے آن جگاوے جڑے جڑے رہون مصطفیاد یاد جگہ بیٹھا دو میں ہاتھ چاکے تو اچھا بولو سبحان اللہ تو انہوں نظر نہیں لگے گی جرہ ہور کا جواج کے بولو سبحان اللہ اچھا بولیے سبحان اللہ یا اللہ جرہ جنہ اچھا بولیے انہیں جلدی سونے مدینہ بلالے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ پر وردگاہ نے رشاد فرمائے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ اللَّبِينَ لَمَا آتیتو کم من کتابیوں حکمت فُم مجاکم رسول اللہ نے فرمایا کم لیوالیا یاد کرو جدو اللہ نے نبیان کو لوادہ لے آؤ اللہ نے فرمایا کرو ہی انبیاء جدو میں دنوں کتاب حکمت اتا کر رہا امتاں ٹوڑے کلمیں پڑھ دیوں توڑی شریعت قانون میں چل دائیوں توڑے نام دہ ڈن کا بھی واجد دائیوں لوگ کی توڑی تاہت کر دیوں امتاں ٹوڑی فرما برداری کر دیوں نبیان ارد کی دیا اللہ فرقی کرنا ہے اللہ نے فرمایا نبیوں سُم مجاکم رسول اللہ نے فرمایا گروہ امبیاء فر میرا یار آ جائے فر مدینِ دہ تاج دارے آ جائے ارد کی دیا اللہ فرقی کرنا ہے اللہ نے فرمایا نبیوں جو دو میرا یار آ جائے اپنی شریعتہ چھڑ دینی آنے اپنے کلمیں بند کر دینے ارد کی دیا اللہ کی کرنا ہوئے اللہ نے فرمایا نبیوں لَدُ مِنُ النَّبِهِ فرمایا نبیوں اپنے کلمیں بند کر آنے کلمہ مدینِ والے تا پڑھ لے آنے اللہ 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 واریم کھلو ضرور ضرور میرے محبوب تھے ایمان لے کے آیا جے نبی وہ ہوندہ جندہ تھے امتی ایمان لے کے آندھے نے تو حادت میرے نبی وہ جندہ تھے ایمان لے آندھے حکم نبیانوں دیتا جا رہے ہیں ہن جنہیں حضورت امتی ہوندہ ناظر دو میں حد چاہ کے بولے سبحان اللہ اچھا بولو یار اچھا بولو سبحان اللہ اسے واجدین اشک بول کے کہندہ ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا ملصب جدا ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا ملصب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لتؤمنن نبیی ولتانسرنہ ضروروا ضرور ایمان میں کیا جائے دیں میرے محبوب دی مدد بھی کرے دیں اچھا تھے بولو اللہ نے ایک اٹھا نبیہ دی دو میں نے جاتا ہے نبی دیدявی تا ذکر نہیں کیتا یہ فرمانا چاہیئے تھا میسا کا ارواح نبیین اللہ نے فرمایا میں نبیین دیدوہ کل وعدہ لیا یہ نہیں فرمایا میسا کا نبیین یہ نبیین کل وعدہ لیا میں یہ محمود صاحب اکٹھا نبی دیدوہ کیتا ہے ذکر نبی دیدوہ کیتا ہے یہ لکھی وجہ ہے آوازی دسنا چانا نبی عالم ارواح وچوی نبی ہوندہ ہے سجیدہ سیاج اللہ ارد رہنے والوں جس سارے نبی عالم ارواح وچو نبی نے تے جن لیتے ایمان لیاں دا حکم دیتا جا رہا ہے کملی والا قدوں دا نبی ہوئے گا کملی والا فر قدوں دا نبی ہوئے گا حضرت علمہ یوسف نبھانی رحمت اللہ فرماد نے کہتنا جبرین میرے نبی دیبار کا بھی چاہے تے میرے آقا نے فرما جبرین تیری عمر کتنی ہے لا عدری عرض کے دیس ہونے میں اپنی عمر دا علم ہی کوئی نہیں پتا ہی کوئی نہیں پر ایک اندازہ ہے ہر چیز دے بننے تو پہلا چوتھے ہجاب دے پر دے بیچ ایک نور دا ستارہ چمکدہ سی ستر ہزار سال دے بعد چمکدہ سی تے سونے تیری عظلوفانی ستکنوں میں بہتر ہزار بارے بیکیا ہے پڑے لیکے اہباب تشریح فرما جہا ستر ہزار بہتر ہزار نارز ذرب تگے اوس میرے جبرین دے عمر پنچ عرب تے چار کروڑ سال بنی کملی بانے ہون میری عمر دا اندازہ آپ پر لگا لو کچھ تا عشق محمد حضرت اللہ مولانا مفتی محمد احمد یارخنص اب نعیمی گجراتی رحمت رہنے بڑی محبت بات لکی تفسری نعیمی آپ تے گا مريکتے ہیں میرے نبی نے فرما جبرین لگا ستارہ بخامہ تے پہچان جائیں گا اچھا بولو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ فرمجبریل اگر ستارہ بخامہ تے پہچان جائیں گا ارجکیل کملی والے آن جن بہتر ہزار بری بکھیا ہوگے پہلی نظر ہی پہچان جاوا گا مفتی صاحب علیہ اختینہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا اوہ ستارہ جڑا جبریل ویخدر آئے میرے نبی دی پیشانی ویچ بیاں چمک دا ہوئے میرے آقا فرمالک جبریل ادھر پھولے کھے ویچ نہ رہ جائیں وعی عزتی ربی آنا ذا لی کل کو کب میرے آقا فرمالک جبریل میں نوی اپنے رب دی عزتی قسمیں جڑا ستارہ دوں ویخدر آئے اسے ستارے دنا محمد میرے نبی نے فرمایا اوہ ستارہ میں آئے صحابہ میرے نبی دی بار کے بچھی آئے آگی ارج کی تھی کملی والے آئے تسی قدوں دے نبی جے واجبت لکن نبو آئے کملی والے آت تسی قدوں دے نبی جے میرے آقا نے فرمایا کل تو نبی یوں وہ آدم بین المائی وطین میرے آقا نے فرمایا میں ہوں تو بھی نبی سا جدو آدم جم مٹی تے پانی تے در میں آنے وہا کملی والے آؤ تیری عظمت و صدقے جاما تے میاں سا فرما دے نے نور نبی دا نور نبی دا ویوس ویلے دا آدم حجے نہ ہویا اول آخر دوم پاسے آپے ہی ملکہ لویا سارے نبی عالمی رواوچ نبی نے پھر میرا نبی قدودہ نبی ہوگئے گا حدیث پاک کے چاہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا ہوا میں عیسی علیہ السلام دے خوش خبر ہیا تجارے میری ماں آمینہ نے خواب بکن میں اپنی ماں دے خوابا جدو اللہ دے نبی عمرہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت اللہ شریف بنایا اب زکی تیالہ تیرا گھر بن گیا میں اپنے گھر جاما فرما عمرہیم میرا گھر بڑا سونا بنائیں کچھ مانگنا میں تنو عطا کرا منگن والا خلید اللہ جدے سامنے منگے جارے ہو بیت اللہ جدے کولوں منگے جارے ہو آپ اللہ جنہوں منگے جارے ہو رسول اللہ ابراہیم پہ دعا فرما دینے ربنا وبعصفیہم رسولا ارزکی تیالہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے انہوں وسان والا رسول بھیج دے کملی والا بھیج دے میرے نبی نے فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم تی دعا ہوا عیسی علیہ السلام دی خوش خبری ہیں جب تو عیسی علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا تے ایک دن اللہ تے نبی عیسی علیہ السلام دی امت نہیں کٹھے ہو کے تے عیسی دی بار کا بھی جائے تے ارزکی تی نبی اللہ جیڑے نبی دیا انگر اللہ سارے نبی کہا دے گا انہیں شانہ والا آخر دیکھنے نبی آ دے گا اندھی عظمتہ ہی بڑی آ او جینے تے راضی ہو جا بھی اندھے ترابہ بھی راضی ہو جاندہ ہے تے عیسی علیہ السلام دی امتی آ کے کہنے گی او نبی توسی تے نہیں تے اللہ تے نبی عیسی علیہ السلام فرما لگے بے شاک مرد زندہ کر لے نا انہیں انہوں اکھیاں دے لے نا بیمارانو شیفامہ دے لے نا مٹی دے پرندے بنا کے بھوک مارنا دے بھی جانہ پا لے نا فہمان شانہ میریان بھی بڑیانے پر وامو بشی رم بی رسولی یعطی من بعد اسمہ احمد جنہیں اگلہ سارے نبی کر دے گئے ہیں میں خوش خبری پہ دے نا سونا میرے تو بعد آنوالا سونا میرے تو بعد سارے نبی کر دے گے کملی والا آوے گا کملی والا اچھا بولو نبیاں نے کیا کملی والا ہاتھ بلند کر کے دو سو نبیاں نے کیا کملی والا کملی والا پیسی پہ کہنے آوے گا نہیں آگیا سونا کملی دی چھنپ مار کے جنریاں راوہ بڑے وے خدے رہ گئے گو دی چکیا حلیمہ حلیمہ نے سرکارنوں نازاں والے کھڑے بے خدے رہ گئے کونے دے والی نے فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا ایسا دی خوش خبری آو اپنی ماں آمنا دے خواب آو او کیڑے خواب نے جو دا میرے نبی دے والدے گیرامی حضرت عبداللہ دا بھی سالے ہویا کملی والدی ماں سیدہ یامینہ دینیں بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے دینیں بھی روندیاں ہی گزر جاندہ ہوئے رات بھی روندیاں گزر جاندہ ہوئے میرے سیزا تا جو ٹڑ گیا ہے میرا عبداللہ ٹڑ گیا ہوئے تے میعظہ فرما دینے کپڑا بھٹے تھے لگے تروپا دل بھٹے کس سینہ سجنہ پا جے محمد بخشا کی مرنا کی جینا میرے نبی دی ماں تا دین بھی روندیاں ہی گزر جاندہ ہوئے رات بھی روندیاں گزر دیئے سیدہ یامینہ فرما دینے ایک رات روندیاں روندیاں میری آنکھ لگ گئی میری خوابی چک بابا جی آو گئے آگے فرما لگیاں مینہ بیٹی رویاں نہ کر میں تینوں مبارک دینے آیا ہوئے عبد کی تی بابا جندے سیرداد تاج ٹڑ جائے انہوں کا دیاں پہ مبارکہ دینہ ہوئے بابا جی کہن دینے آمینہ تینوں مبارک دینے آیا ہوئے نبیاں دے تاج دار دین ماں بننوالینے سیدہ یامینہ فرما دینے آنے میں پوچھے آیا نوالیاں توں کاؤں نے فرما لگے میں اللہ دا نبی عبراہیم علی سلام رب کعبہ دی قسم میرے نبی دی ماں فرما دینے آنے پھر میں نو پتہ ہی نہیں میرے دوکھ سکھاں ویچے بدل گئے میرے غم خوشیاں ویچے بدل گئے میرے نبی دی ماں فرما دینے آنے میں مکہ دی گلی ویچے جانے آنے کسے پتھر تے میرا پیر آ جائے میں نو چوب دائی نہیں پیگل کے موم بن جانتا آنے مصطفیٰ دی ماں فرما دینے آنے میں کونے تو پانی بناوا سے جانا آنے ساری ہیں عورتہ ڈو لٹکا کے پانی بھر دینے آنے جتا میری واری آ جائے کونے دا پانیا پہ ہی بارے آ جانتا آنے مصطفیٰ دی ماں فرما دینے آنے جے میں مکہ دی گلی ویچے جانے آنے جنور رساں چھوڑ دینے دینے جڑا جنور رساں نہیں چھڑ دا نال دا دھکا مار کے کہن دا آنے پیشاں یو جا آوے خلے محمد دی ماں پیوں دینے آنے میرے نبی دی ماں فرما دینے آنے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آنے آنے آکے کہن دا آمینہ مبارکیوں بھی اللہ دے حبیب دی ماں بننے والین دہار دے رہنے والے آنے اج بیٹایا اپنی ماں دی گو دی ویچے آوے مانو پتا نہیں آنے دا میرا پتر بڑا ہو کے کی بنے گا اس مانو اپنے پتر دے مستقبل دا نہیں پتا ہو اللہ ماں اقبال دی مانو نہیں پتا ہو انہیں مصور پاکستان بننا ہوئے قائد آزان دی مانو نہیں پتا ہو انہیں باننے پاکستان بننا ہوئے پر میرے نبی دی ماں فرما دینے ہڈے سونا آیا ہی نہیں میں نو پہلے ہی پتا ہے گڑا لال آنے والا ہے انہیں نبیاں دا سلطان بننا اللہ مانو پتا ہے اللہ مانو پتا ہے لی مانو پتا ہے نو پتا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی انبیاء سے کروں اور زکیوں مالکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جس رات میں ریاکہ علیہ السلام دی ولاد دی رات ہے نا بارہ ربی علوہ والشیف دی رات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اس ساری رات میں کعبہ دیویڑی ویچ بٹھا تر رو ہی جا رہا تیر رو کے عرض کرنے کعبہ والیہ میں تیرے گھر دا متولین یا تیر مکہ دا سردات چودری بنای رہی تیر میں حق بھی ادا کرنا قدر بھی کوئی مسافر میں کھانے بغیر نہیں جان دیتا کعبہ والیہ جا میں نے چودری بنای تھی میں نے اپنے گھر دا متولین بنای تھی میں حق بھی ادا کرنا کہ کعبہ والیہ میں اپنے واسے کا دیکھو جو نہیں مانگیا میرا پتر عبداللہ تیر ٹوڑ گیا پر جڑی میرے عبداللہ تیر نشانی آنوالی ہے نا او میری تیر میرے خاندان دی ازا دا سباب بھار جائے او تو عوازی عبدالمطلیب تیر صرف آپ نہیں پہنی عزت مانگا نہیں ایک بار میرے محبوب نو آتے لین دے ایک بار میرے محبوب نو آتے لین دے جے کالے رنگ دے حبشی غلام نو میرا محبوب کابے دیچھاتے نا جڑاوے تھی میں نے عرشہ والا خدا کون آکھے گا فرمائے میرے محبوب نو آتے لین دے جہر نیویں نو میرا محبوب عزتہ نا دے جہر رن دے نو میرا ماہی عزتہ نا دے جہر کوئی نا آکھے عربی سلطان آیا اچھے یا نیویں آدیر سونا فرق مٹان آیا اس واسے میں ریاق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد الودا تھا موقع تیر اشارت فرمائے کسی عربی کو عجبی پر کسی عجبی پر عربی کا کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائد تقوا کے فرما جی نے دے لیچے اللہ تو انہیں محبوب دا پیار بہت ہوئے گا انہیں اچھا ہوئے گا نا امو کھڑا نا مکھڑے دتے لو اخدے اللہ والی جے ویکھن تا دے لو اخدے کو جیانو ہی گالا آوے سونا نبی حسن والے بڑے ویخدے رہ گئے پھر میرے آقا ہے تکی میں روندے انہوں اس دن دیتی ہیں تکی میں نیمیا انہوں اچھا کی تا ربے کعبہ دیکھ سکتی تنی جہالت دا دور ہے لوگ اپنی سگی مادی منویت جا کے تے بولی لا دین دے اپنی امامانو فروخت کر دیتا جان دا ہے انسانہ والا مولو نہیں لگتا جنورا ویچے کھڑا کر کے تے مامانو ویچیا جان دا ہے تے میرے آقا آگا تے میرے نبی نے فرمایا مامانو ویچین والے انہوں نے جنتی مادہ قدمہ تھیلے رکھی گئے میرے نبی نے رون دی مامانو عزت دے دی تھی فرمایا اپنے باپ انہوں نے حیانہ کرنے والے ہو اللہ نے تے جنت دا دروازہ ہی تو انہوں نے باپ انہوں بنایا ہے میرے نبی نے رون دے باپ انہوں عزت دے دی تھی وہ اتنی جہالت دا دور ہے بہن انہوں نے عزت دی نگاہ نہ لنے بھی اکھیا جان دا جید اگر بیٹی پیدا ہوئے صافے مات ہمہ بیچے جان دی یہ باپ رون دا ہے میرے آقا گئے تھے میرے نبی نے بہن ریزت کر کے وخائی اچھا بولو غالباً غزوہ ہونا ہے دا موقع میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ ایک قبیلے تھے چند لوگ قیدی بنا کے تھے میرے نبی دی بارگاہ بچے لے کے آئے ایک قبیلے جی تھی محلی میں اندھی بیٹی امہ شیمہ بستیان ہے میرے نبی دی رضائی بہن نے قبیلے تھے چوہدری اکٹھے ہو گئے کہہ لگے آپ نے نبی دی بارگاہ بچے جائے تھے آپ نے اپنے بندے چھوڑا کے لے آئے گئے ای بات اڑ دی اڑ دی پھیل دی پھیل دی تھی محلی میں شیمہ دی کنہ میں چھپیا گئی قبیلے تھے چوہدری انہوں بولایا تھی فرمانا کیا جی تو نبی کو اڑ جاوا تو میں انہوں نال لے کے جایا جی قبیلے تھے چوہدری تھے سردار کہنے لگے شیمہ تھی رہا تھے کی کام میں اسے تھی بندے چھوڑا آنا جانا ہے تو اتھ جا کے کی کرنا ہے تھی محلی میں فرمانا لگیا میں مسلمانا دے نبی نو جاننیا بڑا رحمت کرم کمان والایا پو بیندہ خجور تی صفیتے چادر دشمنہ تھلے ویچھان والا تے بھوے آئے سوالینوں او موڑ دا نہیں ہتھی آپ خزانے لٹان ویچھان والا گناہ گاراں دل جے ہتھیوں دے تھیار محشر دے امت بخشان والا امہ شیمہ چلیاں چلیاں میرے نبی دی بار کے وچے آگئیاں جدو مصطفیٰ دے درے دولتیں آئیاں بار میرے نبی دے صحابہ کھڑے نے امہ شیمہ یا کے فرما لگیاں جا کے اپنے نبی نو یا کھو قوڑے نبی دی بین شیمہ یا ہی ہے اتنی جہال دو دورے بہن عزتی نگانل نہیں بکھیا جانداؤ جدو صحابہ نے جاؤں کے میرے نبی نو پیغام سنایاں رب کعبادی قسمیں میرے نبی نے اے نہیں فرمایاں جا کے میری بہن نو یا کھو آپ اندر آجائے میرے نبی نے اے نہیں فرمایاں صحابہ جاؤں تُس ہی میری بہن اندر لے کے آجاؤں رب کعبادی قسمیں کتاب جو پڑے آئیں میرے آقایاں پہ ہی بہر آگئیں آگئے اپنی بین دا دامن پھڑے آؤں میرے آقایاں اپنے گھر بیچ لے کے آئیں رب کعبادی قسمیں اتنی جہال دو دورے بہن عزتی نگانل نہیں بکھیا جانداؤں میرے آقایاں اپنی بین ہوئے اپنے گھر لے کے آئے میرے نبی نے اپنی جگہ دے بیٹھا دیتا میرے آقاں فرما لگے بین شیماں کی دریاں آجے ارج کی تھی کملی والے آؤں میرے قبیلت لوگ کہتی انہوں نے چھوڑانے آئیں آؤں میرے آقاں فرما لگے بین شیماں تُس ہی اپنا پیغام بھیج دیں دے میں بندے چھوڑ دیں دا اتنا سفر کیوں کی تاجیں اتنی تکلیف کیوں کی تیجیں ارج کی تھی چھونے آؤں میرے دل چخیا لے آؤں نالے قیدی چھوڑا لے آؤں نالے ویڑا چیرہ ویخی آؤں اپنی بین دی عزت نہ کرنے والے ہو اپنی بین دی قدر نہ کرنے والے ہو میرے آقاں نے فرما اے صحابہ آج میں بین دی عزت دسنا چانا آؤں آج محمدی بین چل کے میرے بوویتیں آگئی ہیں میرے نبی نے فرما اے صحابہ آج جنہیں بھی کہتی لے آئے جے میری بین شیمہ دے قدمہ دے صد کے آج ساریاں نوں ازادی دے دے ہوں واقم لی والے آؤں روندیاں ماما نوں عزتاں دین والے آؤں روندے باپنوں عزت دین والے آؤں روندی بہنوں عزت دین والے آؤں مسلمانوں یوں دوریں جن گھر بیٹی پیدای ہو جائیں صفے ماتم بیچ جان دی ہیں باپ روندہ آئیں باپ لوگا دے سامنے نہیں جان داؤ اگر سامنے آ جائیں لوگ کی تانے دین دینے اندگر بیٹی نہیں زحمت آئی ہے اندگر بیٹی نہیں نوحوست آئی ہے ایمام دارمی حدیثیں باغ لکھ دینے سرما دینے ایک زہاں بھی میرے نبی دی بار کا بیچے آئے آگی ارد کی تین سونے آؤں میرے گھر بھی اللہ نے بیٹی دیں دیتی کملی والے آؤں مان لوگا دے سامنے نہیں جان داؤں لوگا نے تانے دینے نے 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 نجر قدر سونے آؤں اپنے گھر بیٹھ کے رونا آؤں اپنی بیٹی والے بکھاؤں میرے دل چا خیالیں انہوں دفن کر کے آ جاؤں سونے آؤں پھر خیالہ دائے حجے دفن نہیں کرنا یہ ذرا بڑی ہو جائیں پھر دفن کر آؤں گا انہوں پتا تے لگے میرے گھر بیچے پیدا ہی کیوں ہوئی ہے سونے آؤں جد میری بیٹی بڑی ہو گئی اپنی بیٹی نوں نہ آؤں لے کے جنگلہ والے جا رہے ہو میری بیٹی بڑا پیار کر دی ہے میں نوں بابا بابا کہیں دی ہے سونے آؤں میں اگوں بول دائی نہیں میں جواب ہی نہیں دیندہ اپنی بیٹی نوں نہ آؤں لے کے جدو جنگلہ ویچھے آیا ہو اپنی بیٹی دی کبر پیاں بنانا ہو میں گڑا پیاں خودنا ہو سونے آؤں جدو گڑا تیار ہویا ہو اپنی بیٹی نوں قریب بولایا ہو میں بیچ دھکا دے دیتا ہو میری بیٹی دیاں چیخہ نکل گئیا ہو رو کے کہیں دی بابا میں نوں ماری ہی ناں میں میرا کی کسور ہیں کیڑے جرمان دی پیاں سزا دے نا ہے بابا کیڑا گناہ گھر بیٹھیں ہیں میں نوں کیوں پیاں مارنا ہے اڈ کیٹی کھملی والے آؤں میری بیٹی منتا کر دی ہے میں نوں ترس نہیں آدھا میرے ترلے لیں دی ہے میں نوں ریم نہیں آدھا جی میں جی میں رون دی ہے میں مٹی پائی جا رہا ہوں کھملی والے آؤں اپنی بیٹی نوں زندہ دفن کر کے آگے آؤں سونے آؤں یا جی رات بیلے اپنے بستر تے لیٹھنا آؤں میری اکھ بچ نید نہیں آدھا میں نوں بیٹی دیاں یاد آیاں دیاں او دیاں بابا بابا دیاں آوازہیں او دیاں صحابہ بھی روئی جا رہاں میرے آقا بھی روئی جا رہاں امام دارمی لکھ دینے میرے نبی نے فرمایا ہو فیروں سے بیٹی دی گل سناؤ صحابہ بھی نے فیر سنائی میرے آقا فرما لگے ہیں فیروں سے بیٹی دی گل سناؤ تین وار میرے نبی نے واقعہ سنے آؤ میرے آقا پہنے رن دینے کملی والے دی داڑی مبارک بھی گلیوں گئی عجویوں ویلہیں آگی آئیں جن گھر بیٹا پیدا یوں وہیں لوگ مبارک بات دین دینے جن گھر بیٹی پیدا یوں جائیں باپ دا چیرہ بگڑ جاندہ آئیں نا نا رب کعبہ دی قسمیں میرے نبی نے فرمایا ہو مرے آقا نے فرما لوگوں پتر نعمتیوں دینے تین رب دی رحمتیوں دینے کد غور کر آجے باپ دے پنج پتریں اون دی بیٹی کوئی نا یوں وہیں باپ بھی کما دا یوں وہیں اون دے پتر بھی کما دیوں پھر بھی باپ کہندہ لوگوں کمانے تے بڑا ماں پر پتا نہیں پیسہ کی در جاندہ لہور دے رینے والیوں کدھ غور کر آجے باپ مزدوری کر دا یوں وہیں اون دے پتر کوئی نا یوں وہیں اون دیا پانچ بیٹیاں یوں مزدور سر اچھا کر کے کہندہ آئے لوگوں کارنا تے مزدوریاں پر پتا نہیں برکت کتھویاں جاندی ہیں رب کعبہ دی قسمیں برکت ہور کتھ رو نہیں آدھی تیرے گھر بیچ بہنیں تیرے گھر بیچ بیٹی ہیں اون دی وجہ تو اللہ دی رحمت نزولیوں داؤیں میرے آقا بھی روئی جاؤ رہے صحابہ بھی روئی جاؤ رہے اپنی بیٹیاں دی عزت نہ کرنے والے ہو اپنی بیٹی نل نفرت کرنے والے ہو اپنی بیٹی تے بیجا سختیاں کرنے والے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ جنہوں اللہ دو یا تین یا چار بیٹیاں دے ہوئے محمد دی سنت سمجھ گئے اپنی بیٹی نل پیار کریں اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کریں جو تو بیٹی جوانے ہو جائے اندھا نکاح کر کے رخصت کر دے ہوئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او بیٹی نل پیار کرنے والا ہو بیٹی دی اچھی تربیت کرنے والا ہو کل قیام دے دے آڑے محمد دے نہ نیڑے ہوئے گا جی میں شہاد دی انگلی تے نال دی انگلیوں دی واہ کملی والے آو روندیاں پہنا نو عزتاں دے نوالے آو روندی تی نو عزت دے نوالے آو حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے میرے نبی دی بارگوی چھے آئی اندھا سیرتے کپڑا کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کالی کملی اتار گئے اندھا سیرتے دے دی تی صحابہ کہیں دے نہ سونے آو یہ دے کافر دی بیٹی ہیں اندھا سیر پی آنکا جنائے میرے آنکا تڑپ گئے فرمایا صحابہ کیوں یا جے کافر دی بیٹی ہیں پر ہے تا کسے دی بیٹی ہیں میں تیروں دی بیٹی نو عزت دینے آیا آو واقف ہونے آو تیری عظمت تو صد کے جاو تیمیہ صاحب فرما دینے تینیاں لئی پردیس وے باب بلے پھتراں لئی جاگی تیرہ چپ رہنا کچھ نہ کہنا اتنیا دیاں تقدیرہ جس وے لے تشریف لے آیا آو او کل آلم دا واء لی تینیا نو بی از تاملی آو پر گئے تکاں سے خانی تکاں سے خانی تکاں سے خانی تکاں سے خانی ایک وار میرے محرون تیرہ جی میرا ماہ ہی ہر روندے نو عزت نہ دے وے پھر جو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا نا مصطفیٰ دادا جانا فرما دینے میں کہ کب جنین وار میرے گھر والدجوکتی پی جاگے فرما دین میں اپنے جھوڑیا کہ دین میں خواب تنی بھی اکھ ریا فرما دین حقیقت قایب آدھی دیوار میرے گھر والدجوکتی جاری تی پوچھا کب آ ساری کائنات تیرے والموں کر کے جھوکتی تیتا توں کدر پہ جھوکتی تیتا آواز ای کب آ ساری کائنات دا کب آ میں ماں آج میرا کب آ محمدو دنیا تے آگئے اس ماتتی اللہ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھو جو کہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سون تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو تمیعہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے در محبوب دا وی خاناں کعبہ حج ضروری کریے تقویٰ رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملی بس بھی آخری بات بہت محبوبہ سب اشریف فرما نے بس چند منٹرز کر کے مصطفیٰ کریم آری صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو آمد وقت قریب آیا نا مصطفیٰ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ حضرانہ فرما دیگا اچانک نا میرے کمرہ دیندر چار اچھے لمحے قدی آورتہ داخل ہوئیں گا پہلے قدی امیدی آورتانی بے کھینٹے پوچھنے ہیں آنوالیو تسی کون ہو جے تسارے ہاں تو وڈیلی بول کے کہنے لگے آمینہ فکر نہ کر میں آدم علیہ السلام دی بیوی حوا آگیا دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سہارا تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیا چوتھے کہنے لگے آمینہ میں اسہ دی مام مریم مصطفیٰ کریم دی والدہ ماجدہ فرما دی دوسری تھی بڑی ہم معزز ہم آئی آجے تھے کدھر آئی آجے تیسری کہنے لگے آمینہ سارے جگہ دی ہم آئی آئی آوان اجنبی دی ہم دائیاں بان کے آئی آئی آوان فرج سوحانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائیش مولا کی دھوم مثل فارس نجت کے قلعی گیراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تو میرے ایمان کے دہوروں میں آگے کہنے دیاں گئیں آئیں آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی ہاتھ بلاند کر کے پڑھو سارے گونج باتیں اچھا پڑھو جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیزی شاہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیزی شاہ سو جا سو جا رحمتِ عالم سو جا سو جا رحمتِ عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں ثم جاکم رسول بدے قسمیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا کمٹی والا آ گیا تھاں تھاں صویرہ ہو گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ملا شیف دے محفدہ ہتمام کرنے پالو تشریف لے کے آنے واجو اج حضورت ملاد بچوں خالی جھولی نہیں لے کے جانا عمل دی دنیا انت دولت اللہ لے کے جانے گا اج اس پاکیزہ اور باب برکت محفدہ جب اٹھ کے جب پختہ ارادہ کر لو پاکیریت کر لو یا اللہ اسی اپنے صاحب کا گناہ ودی توبہ کرنے ہو پانچ گانہ نماز پڑھا گے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو حضورت ملاد صدقہ اللہ استقامت اتا فرمائے گا یا اللہ تیرے محبود فرامینتی عمل کرانگے مدینہ والدین سنتوں نے زندہ کرانگے اسی والدین دا عدب تے احترام کرانگے چھوٹے نال شفقت محبت کرانگے رب کعبہ دیکھ اسم اٹھا کے کہنا پھر تو ہاری تے میری زندگی بھی جائے اصلی تبدلی آوے گی پھر انقلاب آوے گا تے لوگ پوچھن گے کی ہوئے کی ہوئے اکھا کے سانو کچھ نہیں ہویا اسی مدینہ والدے ہو گئے ہیں جے دل دل برنو دے گے پھر کر چھڑ گے نظرانہ ایسے عصدے ہو کے رہے گے جانے کل زمانہ کر ذکر مدینہ والدہ ادھے وچی بھلائی تے رہیے پر ایک وار تو فوڈا سونے دا پھر ساری خدا ہی تے رہیے اللہ تعالی میری اور آپ احباب دے حاضری اپنی بارکوچ قبول فرمائے تشریف فرمانے اسی نماز پڑھ گے کہنے ایالہ راضی ہو جا حج کر گے کہنے ایالہ راضی ہو جا زکاہ دیگے کہنے راضی ہو جا کوئی سند کوئی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں اور راضی ہے کہنے راضے مشکہ دی حدیث مفعوں میں جھولی بھی چپا کے لے جو میری آقا نے فرما صحابہ پتہ کرنا ہوئے نا رب راضی ہے کہنے راضے اپنے باپ والے بیکھو جی تو ہڑا باپ راضی ہے رب راضے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ و احترام دی توفیق عطا فرمائے آمین و معلیہ اللہ البلاہ المبین ماشاءاللہ حاضرین میں فیل آپ سامات کر رہے تھے حضرت اللہم حافظ و قاری محمد ناظم آسی صاحب کو جو آحسن اور خوبصورت انداز میں عظیم آقا کی عظیم بارگاہ میں عظری پش کرنے کے ساتھ تحاصل کر رہے تھے اللہ آپ کو دارین کیسے اللہ آپ کو دارین کیسے